انکر صاحب کی ایک کلپ سن رہا تھا خالباً ٹوٹر پہ کسی نے شیئر کیا تھا مجھے وڑا اچھا لگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پانچ کنٹریز پانچ دنوں میں وزٹ کی اور اس میں کہاں وزٹ کیے امریکہ یو ایس یورپ ایران کی جو نیوکلیٹ ڈیل ہے اس میں انڈیا جو ہے اس نے آلموسٹ ابسٹین کی ہے بہت دفعہ بہت ساری جگہوں میں حالانکہ اسرائیل کا پریشر بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا وہ سمجھتا ہے کہ it's too early to listen to western نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو جیسے کہ پوری دنیا جے شنکر جی کے foreign policies پر تعریف کر رہی ہے تو دشمن کیسے پر پیچھے رہ سکتا ہے آج پاکستان جے شنکر کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تعریف نہ کی ہو اور پاکستان یہ مالا جب رہا ہے کہ کاش پاکستان کی بھی foreign policy جے شنکر جی جیسی ہو جائے تو آئیں مل کر اس ویڈیو کے مزے لیتے ہیں اور یہ ویڈیو انجوائی کرتے ہیں جہن انکر صاحب کی ایک clip سن رہا تھا خالباً twitter پر کسی نے شیئر کیا تھا مجھے وڑا اچھا لگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پانچ countries پانچ دنوں میں visits کی اور اس میں کہاں visits کی امریکہ یو ایس یورپ اور پھر واپس ہم اپنے ملک اندوستان آئے اچھا وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم لوگ night ہم پورے travel کر رہے ہیں اور ہم on board ہیں جہاز کے اوپر ہماری نیند ہے چار گھنٹے کی اس کے بعد اگلا ہم country میں جاتے ہیں اور اتنے آورز جو ہیں ہم نے ground پہ گزارے اس میں چار گھنٹے چھ گھنٹے نیند کے نکال دو یہ باقی ہم نے کام بلیم ہی وہ مطلب سچی میں میں مجھے مزا ہے اس کی اور میں نے دو تین دفعہ ان کا وہ clip سنا ٹھیک ہے پھر انہوں نے جاپان کا ذکر کیا کہ ہم یہاں سے گئے تو کس طریقے سے پھر ہم مطلب رستے میں جہاز پہ سوتے ہیں میٹنگز بھی کرتے ہیں پھر وہاں اترتے ہیں کام کرتے ہیں پھر وہاں سے اڑتے ہیں واپس دیلی آتا اور کہتے ہیں اب cabinet کی میٹنگ مطلب یار آپ جب کرتے ہیں کام تو یقیناً وہ اس کا result بھی نظر آتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بلال صاحب کام نہیں کرے بالکل کرے اور اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں اکثر کہ جی شنکر صاحب کی چیزیں آپ کو بے شک آپ مطلب ہمارے ہائی کہا جاتے ہیں جی دشمن ملک ہے لیکن کم وہ کس طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں تو بلاول ایکٹیو ہیں حالانکہ لوگ کرٹیسائز کرے کہ یہ در جاتے ہیں یہ در جاتے ہیں بھائی جانا ہے انہوں نے ان کو جانا بھی چاہیے اچھا اب آئی پیل کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے ہم گئے ہیں کیونکہ ایران کے پاس آپ کو پتا ہے کہ گیس اور جو آئیل ہے کافی بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہے بہت مطلب ریزروائرز ان کے پاس ہیں وہ ایکچول یو ایس جو سنکشنز کی وجہ سے وہ کسی کو دے نہیں پاتے ہے لیکن اب میں کچھ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس میں نہیں لے رہے لیکن اندوستان اب دوبارہ سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان سے آہ خرید آ جائے جس طرح وہ رشیہ سے لیتے ہیں اس کے خیر اور بہت ساری امپلیکیشنز ہیں بہت ساری مسائل ہیں اس وقت جو آہ شاید اس کی وجہ سے آہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن اندوستان لازمی بات ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے وہ کسی بھی قیمت پہ ہو ہمیں رشیہ سے کچھ خریدنا پڑے ہمیں آہ ایران سے خریدنا پڑے یا کسی اور ایکس وائزرٹ سے خریدنا پڑے تو وہ کریں دو تین دن پہلے آہ ان کے جو آہ فورن منسٹر آہ ایران ہیں انہوں نے نیو ڈیلی کا دورہ کیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ دورہ نہیں ہوگا آہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کنٹوورسی کریئٹ ہوئی ہے نپور شرمہ صاحب آہ والا آہ اس کی وجہ سے یہ شاید ویزرٹ کینسل ہو جائے انہوں نے ویزرٹ کیا بات چیت ہوئی آہ شاید اس مسئلے کے اوپر بھی خبر آ رہی تھی کہ غالباً آہ کوئی ان کے فورن منسٹر جے شنگر صاحب یا باقی جو آہ ان کے لوگ ہیں ٹیم کے ان سے بات بھی ہو گی پاکستان کا ابھی آہ تھوڑی در پہلے جب آہ ایک جائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں بلال صاحب نے اسی ایشو کو ریس کیا تھا کہ ہمیں آہ اس کو آہ جسے کہتے ہیں اٹھانا آواز اٹھانی پڑے گی یہ سارا کچھ باتیں ہوں ایران کی جو نیوکلیٹ ڈیل ہے اس میں انڈیا جو ہے اس نے آلموسٹ ابسٹین کیا بہت دفعہ بہت ساری جگہوں میں حالانکہ اسرائیل کا پریشر بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا وہ سمجھتا ہے کہ it's too early to listen to western جو ہے وہ آہ پارٹنرز کو سننا اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اب مزید کی بات ہے انڈیا جب افغانستان میں medical assistance جاتا ہے تو وہ وایا ایران جاتا ہے covid-19 کی vaccines ان افغان نیشنل تک جاتی ہے وہ وایا ایران جاتی ہے so اب اب imagine کر لیں کہ یہ کس طرح کا جو تعلق ہے اور یہ strategic cooperation کی بات وہ کچھ بہار پورٹ کو ایکٹیو نہیں کر سکے وہ چیزیں اس طرح نہیں کر سکے لیکن یہ history share اور آپ کو گر آپ پتا ہو کہ انڈیا جو ہے وہ central isia میں ایک اچھا جو ہے وہ جو تعلق بنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب اوشی conference پاکستان میں ہو رہی تھی تو انڈیلیشن فارم میں سے سارے انڈیا میں بیٹھے ہوگا so یہ جو encirclement ہے that comes via iran and via افغانستان افغانستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح encirclement کریں گے so ایران کو وہ جیتنا چاہتے ہیں اور انڈیا کی اندر مجھے سننے میں ایک بہت بڑی lobby ہے that is pro ایران وہ shiites ہیں shiites ہیں کیونکہ انڈیا میں مسلمان بہت جاتے ہیں اور وہ شیعہ ہیں اور بڑے آپ کو پتے ہے historical تعلقات اور shiites جو ہیں وہ انکی اپنے پاکستان میں بہت سارے شیعہ ہیں انڈیا میں بہت سارے شیعہ اور ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جس طرح انڈیا کو balance کرنا پڑے گا جس طرح امریکہ اور رشیہ کے درمیان balance کرنا پڑتا ہے اس طرح اسرائل اور اران کے درمیان balance کرنا پڑے گا لیکن انڈیا جو ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ہم چاہ بہار کے ذریعے افغانستان یا سینٹرل ایشیا گسنے کی پوشت کریں گے that is the long plan and somehow پاکستان didn't believe کہ ہمیں اس کو materialize پاکستان اپنی trade route کو استعمال نہیں کرنے دے رہا کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اگر انڈیا نے افغانستان جانا تو وہ سارے ڈبے جو باکس آئیں گے یا جو بزنس ہوگا ہم اس کو چیک کریں گے so and so چیز چل رہا ہے بلکل فیٹی ایف کی ہر گریلس میں ہم تھے اور ابھی ہیں لیکن اب ہم نکلنے والے ہیں بلکل جی ایف ایٹی ایف کی جو شرطے تھی پاکستان نے وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ almost complete کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو نئے foreign minister آج کل ہیں پاکستان کے جگہ جگہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں اور یقیناً بہت impressive قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے بلاول اور اس کی وجہ سے اب ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلس سے almost hopefully next week پاکستان نکل جائے گا اور اس کے بعد بہت زیادہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے کہیں ہم پھر سے گریلس میں نہ چلے جائیں کیونکہ جو ہم نے جہادی تنظیمیں یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ جس طرح کے حافظ سعید اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں یہاں سے جو پکڑے پکڑے جاتے ہیں جن کو کہ اب سزائے بھی دی گئی ہیں حافظ سعید کو بھی سزا دی گئی ہے تقریباً 30 یا 31 ایئرز کے لیے اور اسی قسم کے دوسرے جو ہیں بہت ضروری قسم کے جو actions تھے پاکستان کو لینے چاہیے تھے ہمیشہ شروع سے وہ پاکستان نے کوشش کی ہے complete کرنے کی اور یہ تو خیر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اگر ابھی بھی ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات آرام سے بیٹھنا ہمیں آتا نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی نہ وہ جسے ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیڑا رہتا ہے بالکل جی کیڑا رہتا ہے تو جی اب اس کیڑے نے جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیا ہے آہ لوگوں کو تو اب یہ ہوا ہے کہ انڈیا میں جو انگامہ چل رہا ہے نکور شرما کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر یا ان کے ٹاک شو کو لے کر تو اس کے اوپر اب پاکستان کا کہنا ہے کہ جی کیا کیا جائے کیا ہم آہ انڈیا کے ساتھ اپنے سارے ریلیشنز ختم کر دیں یا ہم آہ انڈیا ہم نے شروع ہی نہیں کی اس کو بند کر دیں یا ان کی پروڈکٹس استعمال کرنا چھوڑ دیں ایسے یہاں پہ کونسے انڈیا پروڈکٹس ہیں مجھے تو باتا نہیں میں تو لیکمی کاسمیٹکس کی جو ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ٹی ٹی پر آتی ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ والا اچھا ہے یہ والا نیل پینڈ بھی اچھا ہے لیکن میں کیسے لوں یہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ کیوں کہ وہ کونسی پروڈکٹس ہیں جی انڈیا کی جو یہاں آ رہی ہیں جس کو کہ بند کرنے کے بارے میں سوچے جارے ہیں اگر آپ ویکسین کو لے کے پریشان ہے کہ جی کوٹ کی ویکسین بن کر دیں یا میڈیسنز بن کر دیں تو تھوڑا سا اپنے دماغ کا تھوڑا سے دروازے کھڑکیاں کھولیں ہوا کھایا کریں اور اس تاکیت تھوڑا سا دماغ چلے مطلب رکھے رکھے بھوسے میں آگ بھی لگ سکتی ہے اور اگر دماغ ہے اور استعمال نہیں ہو رہا تو زنگ بھی لگ سکتا ہے